پر انشاءاللہ انشاءاللہ کہنا ایسا لگتا ہے کہ کتنے پاکیزہ قسم کے پیور قسم کے لوگ رہتے ہیں یہاں پہ کہ آپ بات کریں تو کس سے پوچھیں مثلا میں آپ سے پوچھوں مدیہہ آپ کیسی ہیں تو آپ کہیں گے ایرون میں بہت اچھی ہوں لہن وہاں پہ مسلمانوں کا جو ایک اجتماعی کریکٹر میں نے جو دیکھا ہے کہ آپ پوچھیں ان سے کیسے ہیں تو کہیں گے الحمدللہ میں بہت اچھا ہوں اللہ کا شکر ہے یہ ہے وہ ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کتنے پیور پاکیزہ لوگ ہیں یہ کتنا اچھا ملک ہے کتنی ان کے اندر جو ہے مذہبی تعلیمات کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے ان سے زیادہ اچھا آدمی تو ہو ہی نہیں سکتا پھر جب آپ ان کے ساتھ تھوڑا سا وقت بتاتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ وہ تو اندر تک دلدل میں دھنسے ہوئے ہیں ان کے اندر وہ تمام برائیاں ہیں جو کی ویسے کسی انسان کے اندر ہو سکتی ہے تو مگر پھر بھی ان کے زبان پر نا یہ انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ سب ٹرمز رہتے ہیں تو اس سے ایمپریشن یہ جاتا ہے کہ ان سے زیادہ پاکیزہ لوگ شاید دنیا میں ہے ہی نہیں کوئی اور میں یہ سوچتا ہوں کہ تم کیوں ان الفاظ کا استعمال ہی کیوں کرتے ہو میں نے تم سے پوچھا کیسے ہو تم کہو یار میں اچھا ہوں آپ کیسے ہیں اتنی تک ہی بات رکھتے ہیں ہر بات بات کے اندر ریلیجن کو کیوں گسا دیتے ہیں ٹائم پوچھنے کسی سے ٹائم کیا ہوا ہے تو وہ یہ نہیں بتائے گا کہ ٹائم ایکشل میں ہوا کیا ہے وہ بتائے گا جی کہ اس وقت نماز کونسی پڑے جانے والی ہے اس کے حساب سے اکورڈنگلی وہ آپ کو ٹائم بتائے گا کہاں سے آ رہے ہو مسجد سے آ رہا ہوں کہاں جا رہے ہو مسجد جا رہا ہوں تو ایمپریشن ایسے جاتا ہے کہ اس معاشرے میں بھی کوئی برائی ہو سکتی ہے جبکہ آپ دیکھیں تو ان میں وہ تمام برائی ہیں جو دنیا کی کسی سوسائیٹی میں ہیں اور ممکن ہے ان سے کہیں دو چار زیادہ ہی ہو مگر وہ چولہ جو اڑ کے وہاں پھٹتے ہیں نا اس پہ دیکھ کر تو پھر ان سب چیزوں کی گنجائش رہنی نہیں چاہیے پھر ایسے ہی بھائی جبکہ ہم ہیں ویسے آپ رہیں پھر اپنے آپ کو اگر آپ نے لینڈ آف پیور کہا ہے اور اتنے پیور الفاظ کا آپ استعمال کرتے ہیں سوال یہ نہیں ہے سوال یہ نہیں ہے کہ امران خان نے کیا وہی سب کیا اب ان سے پوچھ لیں یہ تو بھائی نواز شریف کی ٹائم پہ بھی ہوتا تھا یہ تو جو ہے بینظیر بھٹو کے ٹائم پہ بھی ہوتا تھا مگر آپ نے کہا آپ ان تمام چیزوں کو نہیں کریں گے جو کہ ماضی میں ہوتی آئے تھی اس لئے تو لوگوں نے آپ کو بوٹ دیئے تھے اگر آپ یہ دلیل دیں گے کہ پہلے بھی ہوتا تھا تو پھر آپ نے یہ خواب کیوں دکھایا تب بیلی کا تو سارے ہی ایسے ہیں جی اس ہمام میں سارے لوگ ننگے ہیں لیکن کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ ایک تو لوگوں نے غلاف چڑھایا ہے مذہب کا اپنی انکومپیٹنسز کو چھپانے کے لیے جو آپ بتا رہے ہیں کہ وہ نہیں آیا ٹائم پہ جسٹو ہائیڈ اس انکومپیٹنس کہ اللہ نے نہیں چاہا ٹھیک ہے لیکن دوسری یہ ہے کہ ریلیجس ایگزیبیشنیزم بھی بہت ہے کہ ایک سپیرارٹی کمپلیکس ہے کہ آپ کا ریلیجن جو ہے وہ سچا ریلیجن ہے باقی سب جھوٹے ہیں اور تو وہ آپ کو بات بات پہ جو مذہب کا ہے وہ بتانا یہ بھی ہوتا ہے کہ میں الحمدللہ میں مسلمان ہوں اگر آپ کسی سے پوچھیں گے کہ آپ کیسے ہیں تو وہ یہ بھی نہیں کہہ گا میں ٹھیک ہوں کہے کہ الحمدللہ تو یعنی کہ یہ کوئی جواب تو نہیں ہوا اور مجھے بھی کافی الجن ہوتی ہے کہ اگر آپ نے سبان اللہ کہنا ہے تو آپ نے دل میں کہہ لیں لیکن نارمل کانورسیشن کریں لیکن یہ انفورچنیٹلی ہماری جو سسائٹی ہے وہ اب نیک ڈیپ دلدل میں ہے تو نکلنے کا مطلب راستہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں بلکل اپنی ریلیجس آئیڈنٹیٹی کو اسرٹ کرنا اس کو امپوز کرنا سامنے والے کے اوپر ہاوی ہو جانا وہ اس چیز یہ سب ٹیکٹکس ہوتی ہیں اس کا کوئی ایسے کوئی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے مگر یہ لوگ جب ملک سے باہر جاتے ہیں تو میں نے ایک چیز نوٹس کیے بہت زیادہ سٹرگل کرتے ہیں کیونکہ اس سوسائٹی میں رہ کر جو جو آپ نے جس طرح سے ایک اسلامی لباس اوڑ کے آپ گھومتے پھڑتے ہیں باہر جا کے دیکھتے ہیں بھائی اس دنیا کے اندر تو اس کی کوئی قدری نہیں ہے انہیں پھر احساس ہوتا ہے کہ بھائی ہم تو جہاں سے آئے ہیں وہی جگہ اچھی ہے تو وہ ساری زندگی بچارہ جو ایک پاکستانی یا مسلم یہ کہہ لیں جو کہ ایک ریلیجیس مائنڈ سیٹ کا ہو وہ سٹرگل کرتا ہے انفرشنیٹلی